کرونا وائرس عالمی ادارہ سہت کے مطابق فیفروں کے شدید آرزے میں مبتلا کرنے والا وائرس جو چین سے شروع ہوا تھا اب قریباً 38 ممالک تک فیل چکا ہے چین میں اب تک کرونا وائرس سے 80,000 سے زائد افراد متاثر جبکہ 3000 کے لگ بگ ہلاک ہوئے ہیں یہ وائرس دنیا میں کوئی نیا وائرس نہیں بس انسانوں میں یہ پہلی بار سامنے آیا ہے دنیا بر میں اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ محلق کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل کیسے ہوا جب سائنس دانوں نے ایک مریض کے جسم سے لیے جانے والے وائرس کا جائزہ لیا تو سیدھا اشارہ چمگادروں کی جانب کیا گیا چمگادریں لمبی پرواز کرتی ہے اور ہر برے آزم میں موجود ہوتی ہے یہ خود تو زیادہ بیمار نہیں ہوتی لیکن دور تک اور بڑے پیمانے پر وائرس فیلانے کا کارن بنتی ہے کیونکہ چمگادریں طویل اور تھکا دینے والی اڑان کی عادی ہوتی ہے اور اپنے ڈی این اے کو پہنچنے والے نقصان کو خود بخود ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی علامات کیا ہے یہ بظاہر بخار سے شروع ہوتا ہے جس کے بعد خوشکھانسی آتی ہے اور دیرے دیرے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے واضح رہے کہ اس انفیکشن میں ناک بہنے اور چھینکنے کے علامات بہت کم ہوتے ہیں ضرور نہیں کہ جس انسان میں یہ علامات پائی جائے وہ اس وائرس کا شکار ہو لیکن باقی معمولی انفیکشنوں کی طرح کرونا وائرس کی علامات بھی یہی ہوتی ہے کیونکہ جن افراد کا مدافعت نظام کمزور ہو یعنی وہ نظام جو انفیکشن اور بیماریوں کے ساتھ 24 گھنٹے لڑتا ہے اگر ہمارے جسم کا مدافعت نظام کمزور ہو تو اس بیماری کا شکار آسانی سے ہو سکتے ہیں فیلحال دنیا بر میں اس بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو پایا تو ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کے ہی مدافعت نظام کو مضبوط بنائے تاکہ اس بیماری کے ساتھ لڑا اور ہرائے جا سکے اس کے ساتھ ہی احتیاطی تدابیریں بھی ضروری ہے جس سے اس وائرس کو خود سے دور رکھا جا سکے پہلے بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن سے ہمارا مدافعت نظام مضبوط ہو جائے کیونکہ انسان کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کتنی ورزش کرتا ہے یہ سب چیزیں قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے نمبر ایک ایمیون سسٹم یعنی مدافعت نظام کی بہتری کے لیے ویٹیمن سی کا استعمال بہترین اور لازمی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ ویٹیمن سی ایک اہم فیزیالوجیکل انٹی آکسیجنٹ ہے جو کلاگین فائبر اور نیرو ٹرانس میٹر کے بننے اور پروٹین مٹابولزم میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اگر بات کرے ویٹیمن سی کی تو کھٹے اور ترش فلو میں ویٹیمن سی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے جیسے کی سنگترہ، لیمبو، چکوترہ اور مسمی وغیرہ نمبر دو ادرک ادرک میں موجود انٹی آکسیجنٹس انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بہتر اور مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ ادرک میں پایا جانے والا جنج روڈس نامی مادہ اگرچہ ادرک کے ترش ذائقے کا سبب بنتا ہے لیکن یہ اس کے طبی فائد کی وجہ بھی ہے ادرک سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کے لئے خوشک کے بجائے تازہ ادرک کا استعمال کرنا چاہیے نمبر تین ویٹیمن ڈی ایمیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں ہڈیوں کو مضبوط بنانے والا ویٹیمن ڈی کلیتی کردار ادا کرتا ہے اس کی مدد سے مختلف جراسیم کو مارنے والے سیلز پائدہ ہوتے ہیں ویٹیمن ڈی کی کمی سے انسانی جسم آسانی سے انفیکشن کا شکار ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ جسم میں ویٹیمن ڈی کی کمی نہ ہونے دیں سورج کی روشنی ویٹیمن ڈی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور مچھلی، پنیر، انڈے کی زردی اور کچھ مشروعز میں ویٹیمن ڈی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے نمبر چار کیلہ اس اہم فل میں تین طرح کے قدرتی شکر پائی جاتی ہے سکروز، فرکٹوز اور گلکوز جبکہ اس میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کیلے کو قدرتی توانائی کا ایک اہم ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے اس کا ملک شک انسانی جسم کی قوت مدافت کو بڑھانے کے علاوہ آسابی نظام کی بہتری میں بھی مدد دیتا ہے نمبر پانچ لیسن اس کو کھالی پیٹ کھانے سے جسم کا مدافت نظام جہاں بے حد مضبوط ہوتا ہے وہیں انسانی جسم ہر طرح کی بیماریوں سے لڑنے کے لئے مضبوط بھی ہوتا ہے کیونکہ لیسن ایک قدرتی انٹی بائیوٹک ہے اس کا استعمال خون کو پتلا کرنے کے ساتھ ساتھ دورانے خون کو بھی تیز کرتا ہے نمبر چھے پالک پالک ویٹیمن سی، ویٹیمن اے اور بیٹا کروٹین اور دیگر اہم گزائے اجزاء پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ مختلف انفیکشن سے لڑنے میں ہمارے مدافت نظام کی مدد کرتا ہے تاہم پالک کو پکاتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اسے صرف ہلکا سا پکانا ہی ٹھیک ہے زیادہ دیر تک اسے پکانے سے اس کے فائدے کم ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے استعمال سے آپ بہ آسانی اپنے مدافت نظام کو مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کا جسم کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائے اور ساتھ ہی کچھ احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہے جیسے کہ اپنے ہاتھ ایسے سابون یا جہل سے دوئی جو وائرس کو مار سکتا ہو خانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے موں کو ڈامپے بہتر ہوگا کی ٹیشو سے اور اس کے فوری بعد اپنے ہاتھ دوئیں تاکہ وائرس فیل نہ سکے کسی بھی سطح کو چھونے کے بعد اپنی آنکھوں ناکھ اور موں کو چھونے سے گریز کریں کیونکہ وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے قریب مت جائے جو خانس رہے ہو چھینک رہے ہو یا جنہیں بخار ہو ان کے موں سے وائرس والے پانے کے قطرے نکل سکتے ہیں جو فضاء میں ہو سکتے ہیں ایسے افراد سے کم از کم ایک میٹر یعنی تین فٹ کا فاصلہ رکھیں اور اگر طبیعت خراب محسوس ہو تو گھر پہ ہی رہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو پاسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کمیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ